اسلام علیکم اسم راشد کی عدبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آج ہم آپ کو روبرو کرواتے ہیں کسی شخصیت سے جسے پورا ہندوستان اچھی طریقے سے جانتا ہے پوری دنیا اچھی طریقے سے جانتی ہے ہندی فلمی جگت کی بہت عظیم شخصیت ہے آپ میں آپ کو ان سے روبرو کروانے جا رہا ہوں یہاں بہت ہی کم عمری میں رمضان علی بھاگ کر کے بمبی چلے آئے شوق تھا فلم میں ایکٹنگ کرنے کا اور یہاں آ کر اپنے قسمت آدمائی کے لیے انہیں نے کوشش شروع کر دی ان کے گھر والوں کو جب اس کا علم ہوا کہ میرا بیٹا بھاگ کر کے بھومبی چلا گیا ہے تو وہ لوگ یہاں آئے اور اسے منع کر کے سمجھا کر کے پکڑ کر کے واپس لے کر کے گئے اور ان کی شادی وہاں کرا دی گئی ان سے ایک اولاد بھی ہوا ان کو وہ زمانہ تھا خاموش فلموں کا اور خاموش فلمیں گاؤں میں اریا میں دوسرے علاقے میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جا کر کے دکھائی جاتی تھی تو اس بچے کو رمضان علی کو بہت شوق تھا وہ جو ہے جا کر کے وہ فلمیں دیکھا کرتا تھا اور وہی سے اس کی خواہشات نے جنم لیا ارزو نے پنکنا شروع کیا اور اسے ہیرو بننے کا شوق پیدا ہوا اور وہ بھا کر کے بھومبی چلا آیا تھا شادی ہونے کے بعد بھی اس کی ارزو اس کی تمنائیں اندر اسی طرح سے مضبوطی سے جمع ہوئی تھی وہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا بلکل جاہل قسم کا انسان لیکن تہذیب یافتہ تھا اور اس کے اندر صبر نام کی بہت طاقت تھی اور بہت ہی مذہبی قسم کا انسان تھا پانچ وقت کا نمازی اللہ پر پورا بھروسہ تھا اور اسے یقین تھا کہ ایک نیک دن وہ کامیاب ضرور ہوگا اور وہ پھر سے واپس بمبائی انڈسٹری میں چلا آیا اب یہ زمانہ بدل رہا تھا اس بدلتے ہوئے زمانے میں خاموش فلموں نے بولنا سیکھنا شروع کر دیا تھا اور پہلی فلم جو بول چال والی تھی اس فلم کا نام تھا آل امارا اس کی تیاری ہو رہی تھی اس فلم کے لیے اداکار کے طور پر ہیرو کے طور پر رمضان علی کو منتخب کر لیا گیا تھا اور اس فلم کے جب سیٹ پر جانے کی بات آئی اردشیر ایرانی نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اگر پہلی فلم جو بول چال کی ہے اس میں جانے پہچھانے میں اداکار نہ ہوں گے تو شاید اسے وہ مقبولیت حاصل نہ ہو پائے جو اسے ہونی چاہیے تو انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس طرح سے رمضان علی کا داخلہ اس فلم میں نہیں ہو سکا اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک دوسرے ادھکار ماسٹر وٹل کو دے دی گئی اور اس طرح سے عالم آرہ تکمیل کو پہنچی اور وہ رمضان علی جسے ہم لوگ محبوب خان کے نام سے جانتے ہیں اس کا دل برداشتہ ہو گیا وہ دل برداشتہ ہو گیا اور پھر وہ اس نے اس کمپانی کو چھوڑ کر کے دوسری کمپانی جوائنٹ تھی محبوب خان ان کا اصل نام رمضان علی خان تھا کا جنم انیس سو چھے عسری میں گجرات کے بل میریہ میں ہوا تھا وہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنے نوجوانی کی حالت میں وہ بھاگ کر کے بومبی تشریف لے آئے انہوں نے اپنی سنیمہ کی زندگی فلمی زندگی کی شروعات انیس سو ست تائیس عسری میں صحیح معنوں میں شروع کی اس سنیم کا نام تھا علی بابا چالیس چور چالیس چور میں آپ نے ابھی نہیں کیا اور چالیس چوروں میں سے ایک چور وہ بھی تھے اس زمانے میں کمپنی میں لوگ نوکر ہوا کرتے تھے سٹار سسٹم نہیں تھا تقریباً چار سال چار سال تک آپ نے ایکشرا کا کردار نبھایا اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ ہیرو بننا آدھاکاری کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اس میں ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہو سکے گی اور پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور فلم کو ڈائرٹ کرنے کے بارے میں وہ سوچنے لگے ظاہر بات ہے کہ ایک ایکشرا میں کام کرنے والا ایک جاہل شخص اس کے پاس کہانی بھی تھی وہ لوگوں کو کہانی سنانا چاہتا تھا لیکن کوئی کہانی سننے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن اس نے حمد نہیں چھوڑی آرہا ہے خرکار 1935 حصوی میں انہیں جیجمنٹ آف اللہ کے لیے ایک ہدایت کے طور پر چن لیا گیا جس کا نام تھا الحلال اور یہ فلم روم اور عرب کے بیچ جنگی حالات پر بنائی گئی تھی اور جسے محبوب کان نے اس زمانے میں ڈائرٹ کیا اور بہت ہی مقبول ہوا اس کے بعد آپ نے پیچھے مل کر نہیں دیکھا 1936 میں من موہن اور 1937 میں جاگردار فلم کا ادایت کاری آپ نے کی یہ دونوں فلمیں معاشی طور پر زیادہ مقبول نہیں ہوں ٹکٹ کی کھڑکی پر اتنی زیادہ مقبول نہیں ہوئی لیکن ان کے کام کو لوگوں نے سراحا پھر ان کی ایک فلم 1937 میں انہوں نے ایک ہی راستہ کو پیش کیا سماجک پسٹ بھومی پر بنی یہ فلم ناظرین کو کافی پسند آئے اس فلم کی کامیابی کے بعد وہ ہدایت کار کے طور پر اپنی پوری طریقے سے پہچھان بنا دی 1948 اس وی میں سکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے کافی معاشی نقصانات پوری دنیا کو ہوئی اور اس کا مکتان اس کے اثرات ہندی فلموں پر بھی پڑے اس دوران ساگر مووی ٹون کی مہاشی حالات بھی بہت بس سے بتر ہو گئی اور آخر کار اس کمپنی کے کمپنی بند ہو گئی جس میں محبوب خان فلمیں بنائے کرتے تھے اس کے بعد محبوب خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیشنل اسٹوڈیو چلے گئے جہاں انہوں نے 1940 میں عورت اور 1941 میں بہن اور 1942 میں روٹی جیسی فلموں کی ہدایت کاری کے فرائض انجام دیئے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے محبت آجا آئے بین تھے خوشک ہوئے آنکھوں میں آسو آئے آنکھوں میں آسو آئے بین تھے خوشک ہوئے آنکھوں میں آسو آئے آنکھوں آنکھوں نکلے بھی نہ تھے لٹ گئے ارمان بیچارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے